موسیقی پانچمکی ردراکش میں سب سے زیادہ لوگ پریہ ہوتا ہے یہاں ردراکش سمردی اور سفلتہ کا پرتیگ مانا جاتا ہے سبی ردراکش میں پانچمکی ردراکش سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے نیپال میں اس کی سب سے اتم پیداوار ہوتی ہے اور سب سے اچھی گنگاستہ کا ردراکش نیپالی ردراکش کو مانا جاتا ہے یہاں ویکتی کو جیون کے سبی انوانچت بندلوں سے مخت کراتا ہے اس کو پہننے والے کے آس پاس کی سبی ناکارات اور جا نشٹ ہو جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہے بھگوان شیو کی شکتی سے اوت پروت ہے یہ ہے آپ کے جیون میں خوشی اور سفلتہ کی نئی ہو جائیہ لاتا ہے یہ ہے سبی پرکار کے پاپو کو شد کرنے کے لیے جانا جاتا ہے یہ ہے یہی قرآن ہے کہ ادھیکان شریشے اور ویدوان اس کو تہان کرتے ہیں اسے ردراکش سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی تہان کر سکتا ہے پانچ مکر ردراکش کو آپ گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو گھر پر رکھنے سے سب سے زیادہ لابیہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ساکراتمہ کرجہ بن جاتی ہے گھر کی جو بھی آس پاس کی ناکراتمہ کرجہ ہے وہے دور ہو جاتی ہے یادی گھر میں ایسی کوئی سمجھ سے رہتی ہے کہ جیسے گھر میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہونا یا کچھ سمجھ سے گھر میں آنا ایسے باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں تو اگر آپ اس ردراکش کو گھر میں رکھ لیتے ہیں یا دستی در ردراکش آپ گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کی گھر کی وہی سمجھ سے دور ہو جاتی ہیں گھر میں شکسانتی بنی رہتی ہے یا بھگوان شیو کے پانچ روپہ کا پرتک مانا جاتا ہے پانچ مکر ردراکش کو پہننے سے سبھی تطور کا شریع میں نینتر بنا رہتا ہے اس کو پہننے سے ویکتی نیڈر بھی رہتا ہے وہے کسی بھی کاریوں کرنے سے پہلے زیادہ کھپراتا نہیں ہے یا یادی ویکتی ایسا ہے کہ من میں اس کے شنکائے رہتی ہے یا کسی انجان طرح کا ڈر اس کے من میں رہتا ہے تو اس کو دھان کرنے سے اس کی ویکتی سمجھ سے آئے یا ڈر دور ہو جاتی ہے یا برسپتی کے قرور پرباؤ کو بھی دور کرنے میں شکشم ہے یا کم کرنے میں شکشم ہے یا کسی کی کنڈلی میں برسپتی اچھی استیتی میں نہیں چلا آئے تو وہے یادی ویکتی اس ردراکش کو کچھ الگ پرکار کے نیاموں کے انصار اور پدتیاں اپنا کر اس کو دھان کرتا ہے تو برسپتی کے آپ کے اوپر جو پرباؤ پڑ رہے ہیں جو دوسر پرباؤ کے اوپر پڑ رہے ہیں وہے دور ہو جاتے ہیں اس کو دھان کرنے سے ویکتی چندہ اور تنو مقت رہتا ہے اور جیون میں یہی سفل تک اصوت رہے کہ ویکتی تنو مقت رہے یادی ویکتی کتنے سے کتنا بڑا دھنوان ہی کیوں نہ ہو یادی ویکتی اندر سے کچھ نہیں ہے وہے تنو میں ہے ٹینسن میں ہے تو وہے کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا چاہے اس کے پاس کتنا بھی دھن کیوں نہ ہو لیکن اس کو دھان کرنے سے اس کی وہے سمجھ سے بھی دور ہو جاتی ہے اور من شانت رہتا ہے اس کو دھان کرنے والے ویکتی کا یا کہی سادق کا آدھیات میں اس طرح اوپر کی اور اٹھنے لگتا ہے یادی آپ اس کو کچھ بدتی کے انصار صدق کرواتے ہیں جو گپت بدتیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے رکشک وجہ کا بھی کام کرتا ہے یادی آپ کچھ الگ پرکار کی بدتی ہے اسے صدق اس کو کرواتے ہیں تو پھر یہ ہے اچھے خاصے دھیان لگانے میں بھی کام آتا ہے ملدب کی آپ کا من اس صدق رہتا ہے آپ کا من بھٹکتا نہیں ہے سادنہ میں ویچار زیادہ نہیں آتے ہیں ملدب اس کو دھان کرنے کے بعد آپ کو یہ حلاب ہوتا ہے جب آپ الگ پتے دیو سے اس کو صدق کرواتے ہیں اور ویکتی کا پھر آدھ آدمی کی اس طرح اوپر اٹھنے لگتا ہے کیونکہ ویکتی کے اور صادق کی سمجھ سے یہ ہے جو اہم ویکتی ہے یا صادق کہیں اس کی سمجھ سے یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے ویچار ہیں کچھ نہ کچھ باتیں صادمہ کے سمجھ بھی چلتی رہتی ہیں یادی ویکتی اس کو دھانڈ کر لیتا ہے تو اس کے ان ویچاروں پر روک لگ جاتی ہے اور پھر وہ آرام سے صادمہ کر پاتے ہیں یادی مان لیجے کوئی ایسا ویکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک ہے یا اس کے اندر کوئی نو کوئی شنکہ بنی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا یا کسی نہ کسی پرکار کا انجان ڈرل اس کے ساتھ لگا رہتا ہے تو اگر آپ اس کو کچھ الگ پدریزوں سے صدق کرواتے ہیں اسی پانچ مکی رود راکش کو تو آپ کو پھر آپ ویکتی نیٹر ہو جاتا ہے اسے بھے نہیں رہتا کسی بھی بات کا وہ کسی بھی کاریوں کو نیٹر ہوگے کرتا ہے اور بہت زیادہ لاب ایسے ویکتی کو جو اس کو دھان کر لیتا ہے لیکن اس کے کچھ شرطیں ہیں اس کو دھان کرنے کچھ نیام اس کے ہوتے ہیں کچھ پددیاں اس کو دھان کرنے کی ہوتے ہیں اور نیاموں کا پالن آپ کو کرنا ہے تب ہی یہ ہے آپ کے لئے پوری طریقے سے مددگار رہتا ہے نہیں تو اس کے شکتیاں شن ہونے لگتی ہیں شکتیاں کام ہونے لگتی ہیں اگر آپ کو اس کا دھان کرنے کے بعد نیاموں کا پالن نہیں کرتے جیسے ویکتی کو مانس مدیرہ پیاج آدھی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور بھی بہت سی باتیں جو ویکتی پہنتا ہے ان کو رکھنا ہوتا ہے جیسے یہی میں آپ کو بتاؤں کوئی ویکتی بہت زیادہ نہ کرتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ویچار من میں چلتے رہتے ہیں ناکاراتمک ویچار اس کے اندر بہت زیادہ اندر سپریشن ہے ملپ کے آس پاس اس کے کافی زیادہ ناکاراتمک اوڑچا ہے یا ناکاراتمک اوڑچا اس کے اندر اتنی ہے اس کے اندر ساکاراتمک ویچار نہیں آتے کہ ناکاراتمک ویچار کچھ نہ کچھ غلط سوچتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسے ویچار اس کے اندر چلتے رہے ہیں تو اگر ویکتی اس پانچمکی ردراکس کو شد کروا کر پہنتا ہے تو اس کے ان ناکراتمک ویچاروں پر بھی روپ لگتی ہے اور ان کو بہت زیادہ لاب ہوتا ہے ناکراتمک ویچار ساکراتمک ویچار میں بدل جاتے ہیں جہاں لاب ویکتی کو ہوتا ہے تو یہ ہے پانچمکی ردراکس رگئی سے اپلاپ ہو جاتا ہے یدی کوئی پوجہ پارٹ کی دکانیں وہاں پر بھی آپ کو مل جاتا ہے لیکن آپ یدی اس کو شد کروا کر پہنتے تو آپ کو اصل میں اس کا پوری طریقے طلاب ہوتا ہے اور آپ کا جیون بدلنے لگتا ہے آپ ہم سے بھی اسی درودراکش پانچمکی ردراکش آپ مانگوا سکتے ہیں یا پھر آپ ہم سے درودراکش مالا مانگوا سکتے ہیں ہم سے کونٹیکٹ کریں ہماری ایمیل آئیڈیا آپ کو چینل پر مل جائے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے دھنے والے جیسے